موسیقی نوجوانوں کی جن کا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کی اردو زبان و عدب نہیں ہے جو اردو جانتے نہیں ہیں لیکن ان کا شوق اور ذوق اس طرح سے ہے کہ ایک دیکھنے کو بنتا ہے کہ ایک بھیڑ ہے جو اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ رہے ہیں لوگ وہ لوگ جن کا اردو سے تعلق ہے اردو آلے اردو زبان و عدب جو پڑھتے ہیں وہ دور دور تک دیکھنے کو نظر نہیں آتے کم لوگ ہیں جو آ رہے ہیں آج ڈپٹیٹ سی ایم منیسی سعودیہ صاحب آئے تھے اور بھی دوسرے سیاسی اور سواجی رہنو آ رہے ہیں میں وائس چیئرمنٹ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنا خوبصورت پروگرام جس کا ہنگ میں آیا آپ لوگوں نے اتا اچھا پروگرام کیا اردو آلے اس میں کم شریک کیوں ہو رہے ہیں میں اردو آلوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ پروگرام اور توقع کی جاتی ہے کہ بزیادہ زیادہ تعداد میں آئیں گے لیکن جیسا کہ آپ نے کہا تو میرا بھی تجربہ ہے یہ تیسرا پروگرام ہے تیسرا سال ہے کہ اردو کے لوگ جو اردو آلہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اردو کی خدمت کا دھم بڑھتے ہیں وہ ایسے مواقع پر کم ہی نظر آتے ہیں اب کیا کیا جائے یہ تو اردو کی بدقسمتی ہے یا ان لوگوں کی بدقسمتی ہے بہرحال ان کے نانے سے ان پروگرام پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اس سے ایک بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور بہت دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے فنکار جو ملک کے مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں جو اپنے فنک کے مہرین ہیں وہ حیران ہے اکثر فنکار اس بات کا اضحاء کر رہے ہیں کہ ہمیں صاحب ایسی محفل کہیں نہیں ملتی ایسے سننے والے کہیں نہیں ملتے جو بازابتہ غزلوں کی فرمائش کر رہے ہیں اور اردو کی جو میاری غزلیں ہو سکتی ان کی فرمائش کر رہے ہیں تو اس سے ان کے ذوق کا ادازہ تو کیا جا سکتا ہے آپ بھرے ہی انہیں اردو آلہ نہ کہیں سنٹر پارک میں اس تقریب کو لانے کے پیچھے مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ جو اردو تک نہیں آ پا رہے ہیں لیکن کسی حد تک وہ شخص ضرور رکھتے ہیں اردو سے اور اس کی چیزوں سے تو ہم اردو کو ان کے پاس لے جائے اور یہ تجربہ اپنیان بہت کامیاب رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی تقاریم ہو رہی ہیں اور جس طرح کی دلچسپیاں لوگوں کی اس میں ہے اور جتنے بڑی تعداد میں لوگ بہا آ رہے ہیں تو اردو اکیڈمی اس ادبار سے اپنے مقصد میں کامیاب ہے اردو زبان کا اردو عدب کا اور اردو کی تہذیب کا فروغ کرنا مقصد ہے اکیڈمی کا اور وہ کام ہو رہا ہے